میں ڈاکٹر مشارف حسین جو بی ایم آئی ہوتا ہے جس کو ہم بوڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں اس کے تھروہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مریض موٹا ہے اوورویٹ ہے او بیز ہے یا انڈر ویٹ ہے تو جنرلی پچیس سے تیس اگر بی ایم آئی ہوتا ہے ایسے مریضوں کو اوورویٹ مانا جاتا ہے لیکن اگر یہ تیس سے پیتیس کے بیچ ہے تو اس کو پھر ہم او بیسٹی کی کلاس ون میں رکھتے ہیں لیکن اگر یہ تیس سے چالیس کے بیچ ہے تو اس کو ہم او بیسٹی کی کلاس 2 میں رکھتے ہیں اور اگر یہ چالیس سے پچاس کے بیچ چلا جاتا ہے تو اس کو ہم او بیسٹی کی کلاس 3 یا موربیڈ او بیسٹی کی کٹیگری میں رکھتے ہیں یونانی پیتی کی ریزلٹس بڑے اچھے دیکھے گئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کچھ دوائیوں کے نام شیئر کرنا چاہوں گا یونانی پیتی میں اس کا جو علاج ہے وہ علاج بھی تدبیر ہے تدبیر کا مطلب کہ بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں ایسی تدبیر کرنی ہیں کہ ماللو آپ کو ایکسرسائز شروع کرنی ہے جس کو ہم ریاضت کے نام سے جانتے ہیں تو آپ اگر ایکسرسائز کریں گے آپ سائیکلنگ کریں گے آپ سویمنگ کریں گے واکنگ کریں گے دوڑنے جائیں گے تو اس سے آپ کا جو کلوریز ہوں بڑھن ہوں گی اور یہ آپ کے موٹاپک کو کم کرنے میں مدد کریں گے اس کے علاوہ جو ڈائٹ کنٹرول ہے اس کا بہت بڑا رول ہے آپ صبح میں کھانا پیٹ بھر کے کھائیں دوپیر میں تھوڑا کم کھائیں رات کو بالکل نہ کے برابر کھائیں تلی چیزیں بالکل نہ کھائیں بہت کم کر دیں میٹھی چیزیں جن میں کلوریز بہت زیادہ ہیں ان کو نہ کھائیں میٹھا کھانے سے بچیں ایسے کھانے سے بچیں جسے ریفائنڈ آئلز ہیں چکنی چیزیں ان کو کھانے سے بچیں تو آپ اپنے آپ کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دوائیاں شروع کرتے ہیں جسے لگ مقصول ایک دوائی ہوتی ہے مکل ایک دوائی ہے آر کے زیرا سفوفے محضل لپو ٹیپ یہ کچھ دوائیاں ہیں اگر آپ ان کو آپ لائف اسٹائل چینج کر کے ڈائٹری ہیبٹ چینج کر کے ان دوائیوں کا آپ لیتے ہیں ڈاکٹر کے پریسکرپشن پہ آپ نے آپ سے پلیز مت لیجے گا آپ کو ڈاکٹر کا پریسکرپشن چاہیے یہ دوائیہ لینے کے لیے بھی تو آپ موٹاپے کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور بلکل آپ لین انتھن ہو سکتے ہیں دوستو کجھ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں Thank you